الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على رسوله الكریم السلام علیکم ناظرین اکرام یا سن القرآن نام کی ساسان تفسیر کا لسن نمبر 4.41 ہے یعنی چہتے سورے کا لسن نمبر 41 اور تھی میں سورہ نساء آیات 49 and 15 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں علم روٹ ورڈ ہے لام میم سے مانے کیا نہیں دو نوٹ تروہ علیف یا سے روٹ ورڈ ہے مانے تم نے دیکھا یو سی علیف لام یا سے مانے طرف ٹورڈز اللہ زین علیف لام لام زال یا سے ہے مانے وہ جو کے دوز ہوں یوزکونا زا کاف باؤ سے ہے مانے پاکیز کی کا دعویٰ کرنا یعنی اپنے آپ کو پاک ظاہر کرتے ہیں آنفوسہ ہوں نون فا سین سے ہے مانے اپنے آپ دیمسلس بل با لام سے مانے بل کے بٹ اللہ علیف لام ہا سے مانے اللہ اللہ یوزکی زا کاف باؤ سے ہے مانے وہ پاک کرتا ہے ہی پیوری فائز اور ہی سینکٹی فائز من میم نون سے مانے جسے ہوم یشاہو شین یا حمزہ سے مانے وہ چاہتا ہے ہی ویلز ولا لام علیف سے مانے اور نہ اور نہ یوزلمونہ غوہ لام میم سے ہے مانے ان پر ظلم ہوگا دے بل بی رونگڈ فتیلا فا تا لام سے مانے دھاگا اہیر انا ڈیٹ سٹون فریز بھائی فریز ٹرانسلیشن اردو میں دیکھیں علم ترو کیا تم نے نہیں دیکھا الاللزینہ ان کی طرف جو یوزکون آنفوسہ ہوں اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں بلی اللہ یوزکی بلکہ اللہ پاک کرتا ہے میشعو جسے وہ چاہتا ہے ولا یوزلمونہ فتیلا اور ان پر ظلم نہ ہوگا دھاگے برابر کمپلی ٹرانسلیشن دیکھیں کیا تم نے نہیں دیکھا ان کی طرف جو اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں بلکہ اللہ پاک کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے اور ان پر ظلم نہ ہوگا دھاگے برابر فریز بھائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں انگلیش میں علام طرح do not you see الاللزینہ those who یزکون آنفوسہم claim purity for themselves بلی اللہ یوزکی but اللہ sanctifies مَن یشعو whom he wills ولا یزلمونہ فتیلا and they will not be wronged even the hair of a dead stone complete translation دیکھیں do not you see those who claim purity for themselves but اللہ sanctifies whom he wills and they will not be wronged even the hair of a dead stone سورہ نسان کے آدھ پچاس دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انظر کیفہ یفترون علی اللہ الكذب وکفا بہی اسم مبینہ word by word translation دیکھیں انظر نون زوا روا سے معنی دیکھو سی کیفہ کاف یا فا سے معنی کیسا ہاؤ یفترون فا روایہ سے معنی افترہ کرتے ہیں باندھتے ہیں they invent اور they fabricate علا عین لام یا سے معنی پر on یا about اللہ علیف لام ہا سے معنی اللہ اللہ کذبہ کاف دال با سے معنی جھوٹ دلائی وکفا کاف فا یا سے معنی اور کافی ہے and sufficient اور enough بہی با سے معنی یہی it is اسمہ علیف ثامیم سے معنی گناہ حسن مبینہ با یا نون سے معنی سرح منیفیسٹ اور اوپن فریز بی فریز translation دیکھیں اردو میں انظر کئی فیفترونہ دیکھو کیسا بہتان باندھتے ہیں علاللہ الكذبہ اللہ پر جھوٹ وکفا بہی اسمہ مبینہ اور یہی سریح گناہ کافی ہے complete translation دیکھیں دیکھو کیسا اللہ پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں اور یہی سریح گناہ کافی ہے فریز بی فریز translation انگلیش میں دیکھیں انظر کئی فیفترونہ see how they fabricate ان دونوں آیتوں کو ایک بار سلسلے سے پڑھتے ہیں تاکہ ان کی continuity سمجھ میں آئے کیا تم نے نہیں دیکھا ان کی طرف جو اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں بلکہ اللہ پاک کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے اور ان پر ظلم نہ ہوگا تھاگے برابر دیکھو ایسا اللہ پر جھوٹ بھوتان باندھتے ہیں اور یہی سرخ گناہ کافی ہے تشریح کلمات دیکھیں خاص طور پر لفظ فتیلہ کا interpretation یا روٹ وڈ فا تعلام سے ہے فتل یمانے رسی کو بلدینا بٹے ہوئے دھاگے کو بھی فتیل کہتے ہیں خجور کی گھٹلی کے شگاف میں جو بارک سا دورہ ہوتا ہے اسے ختیل کہتے ہیں بعض آئیمہ سے منخول روایت کے مطابق گھٹلی پر موجود نختے کو ختیل کہتے ہیں بہرحال یہ حقیر شئے کے لئے ضرب المثل ہے یعنی کوئی معاملی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو تو لفظیں فتیل استعمال کرتے ہیں جس کے معنی یوشول لی دھاگے کے آتے ہیں تفسیر آیات دیکھیں آیت 49 کا پہلا فریز ہے کیا تم نے نہیں دیکھا ان کی طرف جو اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں اہلی کتاب کے ایک نہایت خطرناک اور ناپا خسلت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاکزہ نسل برگزیدہ قوم تصور کرتے ہیں چونکہ وہ نبیوں کی اولاد تھے اپنے سے بہتر کسی کو نہیں سمجھتے تھے یہاں پر ذکر اہلی کتاب کا ہوتا ہے یعنی یہود اور نصارہ کا کہ ان میں جو ویکنسس ہے اس میں ایک ویکنس یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتے تھے اور بہتر سمجھتے ہیں بلکہ اپنے آپ کو انتیاہی پاکزہ نسل کا اور خابل عزت سمجھتے ہیں برگزیدہ سمجھتے ہیں چونکہ وہ نبیوں کی اولاد تھے اور اپنے سے بہتر کسی کو نہیں سمجھتے تھے یہود و نصارہ کا خول تھا کہ ہم اللہ تعالی کی اولاد اور اس کے چہیتے ہیں اور کہتے تھے کہ جنت میں صرف یہود جائیں گے یا نصرہ نہیں ان کے اس خول کے تردید میں یہ آیت نازل ہوئی چونکہ یہود و نصارہ کا یہ خول تھا اور آج بھی ہے ویسے کہ ان سے بہتر کوئی نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کی اولاد ہیں اور جنت میں بھی وہ صرف جائیں گے اگر دوزخ میں جائیں گے بھی تو بہت ہی کم ان باتوں کا ذکر سورہ مایدور بخرا میں آیا ہے ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں یعنی اس کے فیوریٹ ہیں سورہ بخرا میں فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سوائے یہود یا نصارہ کیا اور کوئی جنت میں ہرگیز داخل نہ ہوگا یعنی جیوز اور کرسنس یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہی جنتی ہیں ان کے علاوہ کوئی اور جنت میں داخل نہ ہوگا یعنی ان کا مذہب دوسروں کو خبول کرنا ہوگا اگر وہ جنت میں جانا چاہتے ہوں یا ان کے ڈھکوصلے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ان کی بکواس باتیں ہیں کہے دو اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو یعنی اللہ کی طرف سے ایسی کوئی دلیل ہے اگر تو لے کر آئیں اس تصور کا لازمی نتیجہ تکبر ہے یعنی اپنے نسل کو دوسروں سے بہتر سمجھنا یہ معنی رکھتا ہے کہ وہ مغرور ہیں تکبر میں مبتلا ہیں اور تکبر کا لازمی نتیجہ دوسری قوموں کا استحصال ہے اور مغرور قوم ہمیشہ دوسری قوموں کو پامال کرتی ہے ان کو ایکسٹوائٹ کرتی ہے اہل کتاب اپنے برگزدہ فارم ہونے کو اللہ کی طرف منصوب کرتے ہیں جس کی رد میں فرمایا کہ ایک سریح افترہ ہے چنانچہ سور نجم آیت 32 میں فرمایا اپنے نفس کی پاکزگی نہ جتاؤ اللہ پر ازگار کو خوب جانتا ہے یعنی یہود و نصارہ صرف اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر ہی نہیں سمجھتے تھے اپنے آپ کو پاکزہ کلیم نہیں کرتے تھے بلکہ یہ بھی کہتے تھے کہ ان کو پاکزہ دراصل اللہ نے بنایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے یہ ان کی انوینٹڈ ان کی فیبریکیٹڈ بات ہے چونکہ اللہ تعالیٰ سور نجم میں بھی کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو پاکزہ نہ بتاؤ چونکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ تم میں متقیق کون ہے پریزگار کون ہے یہ انفرادی خود پسندی ہے استعمائی خود پسندی یہ ہے کہ ایک نسل اور نسات اپنے آپ کو دوسرے نسلوں سے بہتر سمجھے یعنی انڈیویجن لیول پہ بھی وہ دوسروں سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں اور ایک نسل کی حیثیت سے ایک ریس کی حیثیت سے بھی وہ اپنے آپ کو دوسرے ریسے سے بہتر سمجھتے ہیں بلکہ اللہ پاک کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے یعنی کوئی اپنے آپ کو پاک سمجھ لینے سے پاک نہیں ہوتا بلکہ اللہ جس کو پاک کرنا چاہتا ہے اس کو پاک کرتا ہے یعنی اس کو گناہوں سے بچائے رکھتا ہے یا چاہے تو اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہی ہے وہ جسے چاہے پاک کر دے کیونکہ تمام چیزوں کی حقیقت اور اصلیت کا عالم وہی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں لا متنہی ہیں اس کا علم لا متنہی ہے اس لئے وہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو پاک کرے اور کس کو نہیں کرے کسی کی پاک ازگی کی گوائے اللہ دے سکتا ہے جو لوگوں کے باطن سے باخبر ہے ارادوں اور ارادوں کے اصل محرکات کو جانتا ہے یعنی صرف اللہ ہی ڈیکلیر کر سکتا ہے کہ کون پاک ہے اور کون پاک نہیں ہے چونکہ وہی باطن سے باخبر ہے نیکس فریز ہے وَلَا يُزْلَمُّونَ فَتِيلَ اور ان پر ظلم نہ ہوگا دھاگے برابر اللہ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا جس تعریف کا کوئی حق تار ہوگا اس کی تعریف و تحسین ہوگی اور تذکیہ ہوگا یعنی حقیقت میں کسی بندے نے اچھا کام کیا ہے تعریف کے خوابے لے تو بے شک اللہ تعالی اس کو اپریشیٹ کرتا ہے اور اس کا تذکیہ بھی کرتا ہے ان کی افترہ پردازی تو دیکھو کہ کس طرح اللہ حضور جل کے اولاد اور اس کے محبوب بننے کے دعوے دار ہیں یعنی عیسائی اور یہودیوں کی افترہ پردازی ان کا جو طریقہ ہے باتوں کو فیبریکیٹ کرنے کا وہ انتہا کو پہنچ گیا ہے کہ وہ صرف اپنے آپ کو اللہ کی اولاد ہی نہیں کہتے بلکہ اپنے آپ کو اس کا محبوب بھی کہتے اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ یہ تو اللہ کے دیئے ہوئے ٹائٹلز ہیں اور کئیسی باتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں تو صرف چند دن آگ میں رہنا ہوگا کس طرح اپنے بڑوں کے نیک آمال پر اعتماد کیے بیٹھے ہیں حالانکہ ایک آمل دوسرے کو کچھ نفع نہیں دے سکتا یعنی یہود اور نصارہ کو اس بات کا غرور ہے کہ وہ بزرگوں کی اولاد ہے وہ انبیاؤں کی اولاد ہے پیغمبران اسلام کی اولاد ہے لہٰذا وہ آگ میں چلنے والے نہیں ہیں ان کے یہ ذہن میں ہیں کہ ان کے بڑے لوگوں نے جو نیکیاں کی ہیں ان نیکیوں کے بدل یہ لوگ جنت میں جائیں گے جبکہ ایسا نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یہ ایک جماعتی جو گزر چکی یعنی یہود اور نصارہ کے جو بڑے لوگ ہیں نبیوں کی نسلیں ہیں وہ گزر چکی ہیں انبیاء گزر چکے ہیں ان کے لئے ان کے آمال ہیں یعنی جو نیک کام وہ کیے تھے ان کا نتیجہ اور ان کا عجر ان کے ساتھ ہے اور تمہارے لئے تمہارے آمال ہیں یعنی اگر تم گناہ کرو تو پھر اس کے سزا تمہارے ہی ساتھ رہے گی اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے یعنی ان کے آمال کے لئے وہ جواب دا ہیں اسی طرح تمہارے آمال کے لئے تم جواب دا ہو تم سے یہ نہیں سوال کیا جائے گا کہ اسینڈنٹس تمہارے کیا کرتے تھے اور ان سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ان کے ڈیسینڈنٹس کیا کرتے تھے صحیح مسلم شریف میں ہے کہ ہمیں رسول اللہ نے حکم دیا کہ ہم مدہ کرنے والوں کے مو مٹی سے بھر دیں یعنی مسلمانوں کے تعلیم دی گئی ہے کہ اپنی تعریف کو نہ پسند کریں یعنی جیسا کہ یہود و نصار اپنے آپ کو تعریف کے خابل سمجھتے تھے اپنی تعریف خود کر لیتے تھے اپنی تعریف دوسروں سے سننا پسند کرتے تھے ویسے ہی مسلمانوں کے اس بات کی جازت نہیں ہے کہ وہ اپنے مو سے آپ اپنی تعریف کریں یہاں تک کہ اگر کوئی دوسرے بھی تعریف کرتے ہیں تو دوسروں کو منع کیا گیا ہے کہ کسی کے مو پر تعریف نہ کریں بلکہ مدہ کرنے والے یعنی ہماری تعریف کرنے والوں کے مو مٹی سے بھر دیں چونکہ وہ تعریف کر کے ہمارے دل میں قرور پیدا کرتے ہیں ہمارے نفس کو مزید متقبیر کر دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک شخص کو دوسرے کی مدہ وسطائش کرتے ہوئے سن کر فرمایا افسوس تو انہیں اس ساتھی کی گردن توڑ دی پھر فرمایا اگر تم میں سے کسی کو ایسی ہی ضرورت کی وجہ سے کسی کی تعریف کرنی بھی ہو تو یوں کہے کہ میں فلان شخص کو ایسا سمجھتا ہوں اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل یہ ہی ہے کہ کسی کے مو پر تعریف نہ کی جائے یعنی کوئی بندہ تعریف کے خابل نظر آئے تو کہیں کہ جو بھی خوبی نظر آ رہی ہے وہ بے شک اللہ کے ازن سے ہے اللہ کی منشاہ سے ہے تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کی مدہ وسطائش سے پرہیز کرو اس لے کے دوسرے پر چھوری پھیرنا ہے یعنی جب ہم ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں تو دراصل ایک دوسرے کو غرور میں مبتلا کر دیتے ہیں اور غرور تو شیطان کا راستہ ہے جو جہنم میں لے جائے گا اہم نقاط دیکھیں اس تفسیر کے یہود اور نصارہ کی ایک جماعت نے اپنے آپ کو ہمیشہ دوسروں سے افضل خرار دینے کی کوشش کی ہے یعنی دوسروں سے اپنے آپ کو سپریم یہ لوگ ہمیشہ سے بتاتے ہوئے آئے ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ کی اولاد کے مثل کہتے تھے بلکہ اپنے آپ کو اولاد ہی کہتے تھے اور دعویٰ کرتے تھے کہ ان کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی اگر چھوے گی بھی تو بہت کم یہ باتیں واللہ کے حوالے سے کرتے کہ اللہ نے ان سے اس طرح کا وعدہ کیا ہے جبکہ یہ جھوٹ ہے جو انہوں نے اللہ پر باندھا ہے جبکہ اللہ کا وعدہ ہر اس شخص ہے جو اللہ کے آگے سر جھکا دے اور اس کی فرمابرداری کرے سور بخرا میں ہے ہاں جس نے اپنا مو اللہ کے سامنے جھکا دیا اور وہ نیک و کار بھی ہو تو اس کے لئے اس کا بدلہ اس کے رب کے ہاں ہے یعنی جو بندہ اسلام لاتا ہے اللہ کے آگے اپنا سر جھکاتا ہے اور پھر نیک عامال بھی کرتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو عزر دے گا و آخر دعوانا عن الحمدللہ و بالعالمین